اسلام علیکم پروسٹیٹ گلینڈ ایک والنٹ شیپڈ میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے جو سپمپس کی نرشمنٹ اور موومنٹ کے لیے ایک خاص فلیوڈ ریلیز کرتا ہے جسے سیمینل فلیوڈ کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈ کے سیلز ایبنارملی ڈیویلپ ہونے لگ جائیں تو اس سے پروسٹیٹ میں ٹیومر یا ٹیشو میس بن جاتا ہے جسے پروسٹیٹ کینسر کہتے ہیں پروسٹیٹ کینسر کو ٹائملی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس کے لیے سرجری پرفارم کی جاتی ہے جسے پروسٹاٹیکٹومی کہتے ہیں پروسٹاٹیکٹومی کی دو ٹائپس ہوتی ہیں جن میں اوپن ریڈیکل پروسٹاٹیکٹومی اور لیپروسکوپک پروسٹاٹیکٹومی شامل ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اوپن ریڈیکل پروسٹاٹیکٹومی پر بات کریں گے اوپن ریڈیکل پروسٹاٹیکٹومی ایک ایسا سرجیگل پروسیجر ہے جس میں سرجن ایک لارج انسیجن یعنی کہ کٹ کے تھرو پروسٹیٹ کینسر کو ریموو کرتا ہے انسیجن سائٹ کی بیس پر اوپن ریڈیکل پروسٹاٹیکٹومی کی دو ٹائپس ہوتی ہیں جن میں اوپن ریڈیکل ریٹروپیوبک پروسٹاٹیکٹومی اور ریڈیکل پرینیل پروسٹاٹیکٹومی شامل ہیں ریڈیکل ریٹروپیوبک پروسٹاٹیکٹومی سرجری سے پہلے ڈاکٹر پیشنٹ کی میڈگل ہسٹری کولیکٹ کرتا ہے اور پیشنٹ کو جنرل انیسٹیزیا دے کر بے ہوش کیا جاتا ہے سرجری کے دوران پیشنٹ کے لور ایبڈومنل ریجن میں بیلی بٹن سے پیوبک بون تک ایک لارج کٹ لگایا جاتا ہے جس کے تھرو پروسٹیٹ گلینڈ میں ٹیومر گروتھ کو ایڈنٹیفائی کر کے ریموف کر دیا جاتا ہے اگر سرجن کو شک ہو کہ کینسر پروسٹیٹ سے لیمف نوڈز میں بھی پھیل چکا ہے تو لیمف نوڈ میں ٹیومر کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے سیمپل لیب بجوائی جاتا ہے اگر لیمف نوڈز میں ٹیومر پریزنٹ ہو یعنی کہ پروسٹیٹ کینسر میٹا سٹیٹک سٹیج میں پہنچ گیا ہو تو سرجن پروسٹیٹ گلینڈ کو بینا ریموف کیا ہی سرجری کو کوٹ کر دیتا ہے کیونکہ ایسے کیسز میں پروسٹیٹ گلینڈ کو ریموف کرنے سے سیریس سائیڈ ایفیکٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں اس کے برعکس اگر لیمف سیمپل میں ٹیومر پریزنٹ نہ ہو تو پھر سرجن پروسٹیٹ گلینڈ اور اس کے ساتھ اٹیچ کچھ ٹیشیوز کو ریموف کرتا ہے اور سچرز کی مدد سے وانڈ کو کلوز کر دیتا ہے آفٹر سرجری سرجری کے بعد ایک تھن فلیکسیبل ٹیوب یعنی کہ کٹیٹر دو سے تین ہفتوں کے لیے پیشنٹ کی یوریترا سے بلیڈر میں انسٹ کیا جاتا ہے تاکہ یورین پروپرلی ڈرین ہو سکے جبکہ پیشنٹس کو کچھ دن تک ہسپیٹل سٹے کے بعد ڈسچارج کر دیا جاتا ہے ریڈیکل پیرینیل پروسٹیک ٹومی یہ سرجری ریڈیکل ریٹروپیوبک پروسٹیک ٹومی کی طرح ہی پرفارم کی جاتی ہے البتہ اس پروسیزر میں لور ایبڈومین کے بجائے پیرینیل پوشن میں ایک لارج کٹ کے ثروب پروسٹیک ٹومی کے ثروب پروسٹیک ٹومی کے ثروب لیمف نوٹس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا جبکہ سرجری کے سائیڈ ایفیکٹس میں ایریکٹائل ڈسفنکشن جیسے ایشیوز شامل ہیں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں لیپروسکوپک پروسٹیک ٹومی پر بات کریں گے اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کوئی بھی سوال ہو یا پھر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سیجیسٹ کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج کی ترور ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ